دوستو سواگت ہے آپ کا اسیس ٹیکنو جان میں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آرنگ ایپ کا سیریز کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نرڈیفیکیشن بیل کو ضرور آن کریے گا کیونکہ اس چینل میں میں اور بھی بہت سارے ویڈیوز لے کے آنے والا ہوں تو اسے میں سٹارٹ بٹن پر ٹائپ کرتا ہوں اور یہ ہمارا آرنگ ایپ کا پروزیکٹ ہے تو اس پروزیکٹ میں ہم لوگ پچھلے دنوں سے کام کر رہے ہیں تو اگر آپ اس سیریز میں نئے ہیں تو پچھلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ کو لنکھ میچے ڈسکرپشن باکس مل جائے گا تو آپ جا کر کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو فیلال ہمارا یہ ڈراؤور کا پیج بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں سے پروفائل کا پیج بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ ہمارا بچ گیا ارنگ کا پیج تو ارنگ کا پیج پہ ہم لوگ کو آج ڈیزائن کرنے والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس کا ڈیزائن میں آپ کو کیسے کرنا ہے تو سمپلی آپ کو جانا ہے اسکیچوئر میں اور اسکیچوئر میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ چلے جانا ہے یہاں سے آپ کو مل جائے گا ویلیٹ کا پیج تو ویلیٹ کے پیج میں آپ کو جانے کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ کہا کرنا ہے سمپلی یہ جو بٹن ہے آپ کا یہ redeem والا بٹن تو اس بٹن پر آپ کو تائپ کرنا ہے تائپ کرنے کے بعد آپ کو سمپلی اس کے width کو رکھنا ہوگا یہاں سے 150 dp آپ کو اتنا رکھنا ہوگا اور اس کے بعد 150 dp رکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر اس کے gravity پر جانا ہوگا gravity پر جانے کے بعد آپ کو left کرنا ہے اور center vertical کر کے select کر دینا ہوگا اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس میں آپ کو ABC پر add تائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو کچھ 3-4 spaces لگا لینے ہیں اس کے بعد اس بٹن کے آپ کو ٹرانسلیٹ کے پاس چلے جانا ہے ٹرانسلیٹ میں آنے کے بعد آپ کو یہاں سے ریز کر کے ٹوینٹی کر لینا ہے اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ ایسا بن کر کے ریڈی ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس میں کچھ ایڈیٹنگ کرنا ہے ایڈیٹنگ میں کیا ہے میں اس ایمیج کو اب لگا رہا ہوں تو اس ایمیج کو میں نے یہاں سے اپنے گلری میں یہاں سے ایمیج کو ایڈ کر لیا ہے ایمیج والے سیکسن میں سے تو آپ ایمیج کو ایڈ کر لیجے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے ایمیج میں جا رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے یہ ایمیج ریفرینڈ ارن والا یہاں پر ایڈ کر لیا ہے آپ اس کے سکیل ٹائپ کو فیٹ سینٹر یا پھر فیٹ ایک سوائی کر کے رکھ سکتے ہیں فیٹ سینٹر آپ رکھیں گے تو بھی یہ ایسا ہی ہوگا اور فیٹ سینٹر آپ کو رکھنا ہے تاکہ یہ فیٹ ہی رہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر یہ جو بٹن ہے تو یہاں پر آپ کو اے بی سی میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کو کرنا ہے آر ای ایف ای آر یہاں پر آپ ایسا کر سکتے ہیں آر ای ایف ای آر ریفر اینڈ ارن ای آر این تو آپ اتنا کر کے ایسا سیب کریں گے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے ٹیکس اسٹیل کو تھوڑا سا بول کرنا ہے اور یہاں سے آپ کا یہ بٹن بھی تیار ہو چکا ہے بلکل اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں اب اس میں کچھ تھوڑی سی ایڈیٹنگ کرنے والے ہیں تو یہ جو لینئر ہے آپ کو اس کے مارزن پر دیکھنا ہوگا یہاں سے اس کا مارزن کچھ نہیں ہے اس ایمیز کا جو مارزن ہے اس ایمیز کے لینئر کا مارزن تو آپ کو اس کو تھوڑا سا کام کرنا ہوگا یہ جو بٹن میں 30 ہے تو 30 کو آپ 15 کر سکتے ہیں سپل تو آپ 15 اگر کریں گے تو یہ بٹن اس کے جسٹ نیچے میں تھوڑا سا جائے گا اور یہ بٹن بھی پاس پاس میں رہے گا تو اچھا لگے گا تو یہاں پہ ہمیں اتنا سارا کرنے کے بعد ہم ایک بلوک بلڈنگ کریں گے بلوک میں ہم لوگ یہاں پر نیم گیٹ کر لیں گے اور یہاں پر اس ایمیز پر پہلے ٹیپ کر کے میں یہاں پہ ایمیز سیٹ کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا ایمیز ہے اب آ چکا ہے یہاں پر اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر تیکسٹ بیو 2 ہے جو تیکسٹ بیو 2 کے نیم کو ہم لوگ رینیم کریں گے تیکسٹ بیو نیم تو یہاں پر تیکسٹ بیو نیم آ جائے گا اور اس کے بعد آپ کا یہاں پہ آ جائے گا یہ ہے بٹن تو اس بٹن کا نام ہم لوگ رینیم کر کے کر لیں گے بٹن ریڈیم پیج تو ہم لوگ بٹن ریڈیم کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہے تو اس بٹن کا نام ہم لوگ کریں گے بٹن ریفر تو یہاں پر آپ کو اتنے کمپلیٹ کرنا ہے اور یہ یہ جو ہے ٹیکسٹویو فور تو ٹیکسٹویو فور کے آئیڈی کو بھی آپ کو کر لینا ہے ٹیکسٹویو آرننگز اوکے تو یہاں سے آپ کو اتنا سارا کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سپلی آپ اس کو یہاں سے ایون ٹیب میں جانا ہے آن کریٹ میں جانا ہے آن کریٹ میں جانے کے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر مور بلوک میں جانا ہے سیڈ پروم کلیکشن میں سے میں یہاں سے ریڈیس ٹو والا بلوک ایڈ کر رہا ہوں تو اگر آپ اس بلوک کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس بلوک کو بنانا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو آئی بٹن میں بھی مل جائے گا اور لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو جس کا نام ہے کورنر ریڈیس تو وہاں سے آپ سیڈو کورنر ریڈیس ایسے کر کے ہے وہ ویڈیو میں نے بنا دیا ہے تو لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہے اور وہاں سے آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں تو فیلال یہ ریڈیس ٹو والا ایمیج ہم لوگ بلوک کو یوز کرنے والے ہیں آن کریڈ میں تو آن کریڈ میں ہم لوگ کتنا سارا بلوک یوز کریں گے میں آپ کو بتا دوں ایک یہاں پر ریڈیم منی کے لیے ہوگا ایک یہاں پر ریفرینڈ ارن دو بلوک ہم لوگ یوز کریں گے تو یہاں پر ہم لوگ دونوں بٹن کے لیے یوز کرنے والے ہیں تو کمپولینٹ میں جانا ہے آپ کو ایک یہاں پر لگانا ہے اور دوسرا اس کے نیچے میں یہاں پر آپ کو سیٹ کرنا ہے بٹن تو بٹن آپ کو سیمپلی سیٹ کر لینا ہوگا بٹن ریڈیم کا اور یہاں سے آپ کو سیٹ کرنا ہوگا بٹن ریفر کا تو دونوں بٹن ہم لوگ ایٹ کر چکے ہیں اور اس کے بعد ریڈیس پہ ہم لوگ کو سیٹ کرنا ہوگا ریڈیس پہ آپ اپنے مرضی سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں میں فیلال 12 12 رکھ لیتا ہوں دونوں میں تاکہ کچھ زیادہ ریڈیس نہ رہے اور اس کے بعد سیڈو پر ٹیپ کرنا ہے سیڈو پر آپ کو لگا رہے ہیں اپنے مرضی سے تو میں اب کی بار سیڈو رکھ رہا ہوں 8 اور اس کے بعد آپ کو اس کے کلر چوز کرنے ہوں گے تو کلر میں نے سمپلی آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو سمپلی یہاں پر ٹیپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر بیکگراؤنڈ کلر میں جانا ہے اور آپ کو جو بھی کلر یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہوگا تو جیسے آپ کو بلو کلر سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ والا بلو کلر آپ کو لینا ہے یا پھر آپ کو یہ بلو کلر لینا ہے تو آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ بلو کلر رکھنے کا من ہے تو آپ یہ رکھئے 2962FF تو یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے آن کریٹ میں آنا ہے اور اس پر آپ کو کر دینا ہے has 2962FF اس کے بعد آپ کو سیپ کرنا ہے تو یہاں پر بٹن آپ کا ریڈیم ہو چکا اگر آپ بٹن ریفر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بٹن آپ کا ریفر ہے اور اس کے بعد آپ کو بیگراؤنڈ کلر میں جانا ہے بیگراؤنڈ کلر میں جانے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو کونسا کلر پسند ہے تو یہاں پر آپ سیمپلی وہ کلر رکھ سکتے ہیں میں تو یہ کلر رکھ رہا ہوں فیلال تو یہاں پر ff8f00 تو یہاں پر آپ کو ایوینٹ میں جانا ہے اور یہاں پر ایڈ کر لینا ہے یہاں پر has ff8f00 ایسا کر کے آپ کو save کر لینا ہے اور یہاں سے آپ کو back ہو جانا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو hello text ہے اس میں ہم لوگ text view name ہے تو اس میں ہم لوگ get کرنے والے ہیں فیلال تو یہاں پر آپ کو event tab میں رہنا ہے on create میں اور یہاں سے آپ کو یہاں سے view میں جانا ہے اور view میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پر text view set text لینا ہے اور اس کے بعد اس کو select کر لینا ہے text view name میں text view name میں لینے کے بعد آپ کو یہاں پر کانپینٹ میں جانا ہے ایڈ کانپینٹ کرنا ہے یہاں سے اور سنٹ پر فeltیق کرنی کار ایس پی اور یہاں پر آپ کو فائل کا نیم رکھنی یقت سیب کرنا ہے ایڈ بٹن پر cup کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو گےٹ ڈیٹا کی یہاں پر ایسے کر کے لگا دینا ہے اور سینٹ پر فرانس دکت ہیں اس پ کو آپ کو سیلٹ کلینا ہو گےٹ ڈیٹا کی میں آپ لگائیں گے یہاں پر آپ کو لگانا ہے ن ایم ای آپ نیم لگا سکتے ہیں اور بائی دو بے یہاں پر آپ کا جیسے hello رہ رہا ہے تو اگر آپ hello کو بھی لگانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کیسے لگانا ہے on create میں جانا ہے یہاں سے آپ کو operator block میں جانا ہے اور یہاں سے آپ کو ایک join and join کا block کیسے مل جائے گا آپ کو دو block کیسے لگانے ہیں اور اس block میں آپ کو space لگانے کے بعد آپ کو exclamation mark use کرنا ہے اور اس block میں آپ کو hello use کرنا ہے hello اور space لگا دینا اس کے بعد save کرنا ہے اور اس set preferences کو اس میں لگا دینا ہے اور اس کو drop کر کے یہاں پر چھوڑ دینا ہے تو یہاں سے آپ کا یہ complete ہو چکا ہے اور اب رہی بات یہ point کی تو point ہم لوگ تب ہی add کریں گے جب ہم لوگ کا وہاں پر valid page پر ہم لوگ complete بنا لیں گے تو ہمارا یہاں پر جب سے ہم لوگ اس page کو ہم لوگ define کریں گے home page کو جب ہم لوگ بنائیں گے profile page کو بنائیں گے referral page کو بنا کے complete کریں گے تب ہی ہم لوگ points کو add کریں گے تو یہاں سے فیلال میں run پر tap کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسا بنا ہے تو اب ہمارا یہ بن کر کے ready ہو چکا ہے اور اب میں اسے جلدی سے check کرنے والا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں apk building process اور میں اسے install کر رہا ہوں اور install کرنے کے بعد آپ کو simply check کرنا ہوگا تو install اب یہ ہو رہا ہے اور اور یہ install ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں اسے open کر کے start پر tap کر رہا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں profile page پر میں جا رہا ہوں اور اس کے بعد my earnings کے page پر جانے کے بعد آپ کو کچھ ایسا interface ملے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اچھا لگ رہا ہے کوئی design بھی اچھا لگ رہا ہے کافی یہاں پر آپ کو redeem money کا option مل رہا ہے تو آپ یہاں پر redeem page پر جیسے tap کریں گے تو آپ redeem page پر چلے جائیں گے refer and earn پر tap کریں گے تو refer and add پر چلے جائیں گے یہاں سے آپ کو hello assist کمار یہ تھوڑا سا تلچھا لگ رہا ہے تو میں اسے ابھی fit کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے fit ہوگا تو یہ ہے آپ کا تو اگر آپ اس کو fit کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو simply کیا کرنا ہوگا یہاں پر آپ کو ایک linear edge لگانا ہوگا اس طرح سے اور اس میں آپ کو linear edge کو drop کرنا ہوگا اس پر آپ کو tap کرنے کے بعد آپ کو simply اس کے gravity کو set کرنا ہوگا یہاں سے آپ کی یہ gravity ہے اور اس میں آپ کو center vertical اور center horizontal center horizontal آپ کو نہیں رکھنا ہے آپ کو left میں رکھنا ہے left میں رکھنے کے بعد آپ کو اس text view کا margin ہے تو اس کو آپ کو کر لینا ہوگا zero تو margin کو آپ zero کر لیجے اور اس کے بعد آپ کو set button پر tap کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کا یہ complete ہو جائے گا تو آپ simply کیا کر سکتا ہے اس linear کی padding کو آپ کم کر سکتے ہیں کم نہیں زیادہ کر سکتا ہے left میں آپ کو رکھنا ہے 15 آپ کو اور بھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کر کے بڑھا سکتے ہیں 15 اگر آپ یہاں پر 30 کر لیجے 30 کر لیجے گا تو یہ کچھ ایسا ہو جائے گا اور بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کو بڑھا سکتے ہیں تو فلال 45 میں رکھ لیتا ہوں تاکہ یہاں سے center میں آ جائے 40 بھی چلے گا تو یہاں سے آپ ایسا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ اس طرح سے center میں ہو جائے گا اور یہاں سے آپ ایسا کرنے کے ساتھ اس کے padding آپ کو zero بھی کر لینا ہوگا یہاں سے آپ right میں zero کر لینا ہے bottom میں zero کر لینا ہے اور یہاں سے top میں zero کر لینا ہے تو سمپلی یہاں پہ set screen لگانا ہے اور یہاں سے start activity کو چوز کرنا ہے یہاں سب کو فٹا فٹ سے لگا لینا ہے یہاں پر intent کا set screen کا آپ کر لینا ہے یہاں پر اگر آپ redeem page پر جانا چاہتے ہیں تو redeem activity اور یہاں سے start activity کرنا ہے اور back ہو نا بٹن پہ tap کرنے کے بعد یہاں پر simply آپ intent choose کرنا ہے اور اس کا بٹن لگا لینا ہے تو اب یہ complete ہو چکا ہے اس کے بعد ہم run کر چیک کر لیتے ہیں run کر کے چیک کیا